اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اب ویسا ہونا شروع ہو گیا ہے سرکاری افسران بند کمروں میں نیجی میفلوں میں بولنا شروع ہو گئے ہیں جو کچھ کاشف عباسی کو ایک سرکاری افسر ایک بیوروکریٹ نے بتایا ہے جو گراؤنڈ پر موجود تھا جس نے ساری دھاندلی دیکھی وہ ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے دوسری جانب آج بڑا اہم دن ہے تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیل بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروانے جا رہی ہے عموماً سات دن کے اندر اندر انتخابی نشان ویب سائٹ پر ڈال دیا جاتا ہے لیکن اکبر ایس بابر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں الیکشن کمیشن اور انہوں نے وہاں پہ درخواست دائر کر دیئے اس دفعہ بھی معاملہ کیا الیکشن کمیشن سات دن کے اندر تحق کرے گا یا پھر لمبی ہیرنگز چلیں گی چھے مہینے سال انتظار کروایا جائے گا اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا کیا معاملہ پھر عدالتوں میں جائے گا ہو سکتا ہے پھر سے پشاورہائی کورٹ میں معاملہ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے دوسری جانب پشاورہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دیا ہے پانچ ججز پر مشتمل جو آپ سے کچھ دیر بعد سمات شروع کرے گا اہم ترین کیس کی تحریک انصاف سے جو مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں جو کہ ان کا حق ہے اس دھاندلی کے باوجود جو ان کی نشستیں بنتی تھی وہ بھی نہیں دی جا رہی اس پر پشاورہائی کورٹ ابھی اہم ترین سمات کرنے جا رہی ہے اس میں نئے نکتے نکالے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حلف لینا یا نہ لینا پارلیمان کا اختیار ہے اس میں کسی عدالت کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ قاسم سوری نے بھی ایک رولنگ دی تھی عدالت نے جس کے اندر گھس کے آرٹیکل سکسٹی نائن کی دیوار پھلانگ کر ایک رولنگ کو ختم کیا تھا حالانکہ یہ تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ان کو سیٹیں دے رہی ہیں یہ پارلیمان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے لیکن وہ تو خالصتاً ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ تھا لیکن وہاں سب خوش تھے اور آج وہی منافق کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے تو ہائی کورٹ نے معاملت طلب کی ہے کہ کیا ہماری جورسٹکشن ہے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں آج تک سٹیپ ملا ہوا ہے اس کیس کا فیصلہ اگر تو کرنا ہے پشاور ہائی کورٹ نے تو یہ جلدی ہوگا ایک دو سماعتوں میں اس کا فیصلہ کرنا ہے یہ لمبا نہیں چل سکتا کیونکہ میمبرز آف پارلیمان نے حلف اٹھانا ہوتا ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ معاملات کہاں جائیں گے ناظرین اکرام تحریک انصاف کے پاس عمران خان کو نکالنے کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے باہر کی قیادت بہت اچھی ہوگی بہت زیادہ دل سے کام کر رہے ہوں گے لیکن عمران خان is a gent اور یہ unfortunate reality ہے کہ اس کے بعد نیچے سارے ہی بنے نظر آتے ہیں سو اس ٹائم عمران خان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا دینے کی طرف معاملات بڑھ رہی ہیں ایسے میں عمران خان کی اگر سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بریت ہو بھی جاتی ہے تو یہ نیب کے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنا دیں گے پھر وہ کیس کتنا عرصہ چلے گا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ فیصلہ سازوں کی یا منصوبہ سازوں کی یہ مرضی ہے کہ عمران خان کو مزید ڈیڑھ سال تک جیل میں رکھا جائے ڈیڑھ سال بڑا important number ہے میں ڈیڑھ سال کیوں کہہ رہا ہوں ابھی ہو گیا ہے مارچ تقریباً ایک سال اور آٹھ ماہ یا نو ماہ رہ گئے ہیں extension ہونے میں عمران خان اگر اس سے پہلے باہر آ جاتے ہیں اس سسٹم کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں problem create کرتے ہیں خاموش نہیں ہوتے جو کہ عمران خان نے آج بتایا ہے کہ مجھے غلامی تسلیم کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے میں کسی صورت غلامی تسلیم نہیں کروں گا کسی صورت اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اب تو خیبر پختونخواہ سے ایک launching pad مل گیا ہے تو تحریک صاف وہاں بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے ہر شہر میں جلسے کریں تو ایک momentum بن جائے گا جلسے سوشل میڈیا کے لوگ cover کریں گے بات ہوگی اس طرح ایک momentum بن جائے گا جو spill over کرے گا پنجاب کے لیے اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ حکومت قبول کر لے خاموش ہو جائے تو پھر ہم سوچیں گے کہ کرنا کہ ہے اس سسٹم کو کم از کم ڈیڑھ دو سال چلنے دو extension ہو جائے ایم ایف کا پروگرام چالو ہو جائے ہو سکتا ہے مکمل بھی کروانے کی بات کریں کہ تین سال کے لیے خاموش ہو جاؤ ایک ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو جائے تین ساڑھے تین سال کا تین سال ساڑھے چھے یا آٹھ ارب ڈالر کا ایم ایف کا پروگرام انہوں نے مانگنا ہے ہو سکتا ہے دس ارب ڈالر کا مانگ لیں اور یہ ممکن ہے کہ دے بھی دے ایم ایف کیونکہ آخری بار جب ان دو نورتنوں کی حکومت آئی تھی دوہزار آٹھ میں تو پانچ سال کا کیونکہ منڈیٹ تھا ایم ایف نے دس ارب کا پروگرام پاکستان کو دیا تھا اس بار بھی ان کی حکومت ایم ایف آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے ارب ڈالر سے کچھ زیادہ ہی پیسے ایم ایف ان کو آفر کرے گا بھی رکھے گا آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا لیکن پروگرام آپ کو بڑا ملے گا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عالمی قوتوں کو آپ نے خوش کیا ہے عمران خان کو کھڑے لائن لگا کے عمران خان کو جیل میں ڈال کے پابندے سلاسل کر کے آپ نے عالمی قوتوں کو خوش رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے ایم ایف کے ذریعے دیں گے یا جس طرح بھی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کا دن بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے ایسے میں عمران خان نے کچھ بڑے فیصلے بھی کیے ہیں شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ ہے اور کسی حد تک تحریک انصاف کے کچھ کرتا دھرتا لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہوگی اس کے سربراہ شیر افضل مروت ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ عمر عیوب لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے خیبر پختونخواہ کی کابینہ میں ابھی تک چوبیس اراکین رکھے گئے ہیں وہ بھی عمران خان کی منظوری سے ہوا ہے یہی بتایا جا رہا ہے تو کچھ فیصلے ہو گئے ہیں لیکن عمران خان نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جلسے شروع کرو پشاور میں جلسہ کرو اور اس طرح خیبر پختونخواہ سے جلسوں کا آغاز کرو آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان نے سب سے پہلا جلسہ ہی خیبر پختونخواہ میں کیا تھا اور اس ایک جلسے نے ہی شروعات کر دی تھی عمران خان کی ایک ایسی توفانی کمپین کی جس میں عمران خان نے سب کو تہس نہس کر دیا تھا اور اگر این وقت پہ ہینڈلرز خود نہ آتے بندوقیں لے کر تو عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں تمام چمچوں کڑچوں کا خاتمہ کر دینا تھا عوامی ووٹ سے ایک ڈیموکرسی کے رول کے مطابق سنگل پارٹی سسٹم قائم ہونے جا رہا تھا پاکستان میں یہ نہیں کہ عوام کی مرضی کے خلاف کوئی سنگل پارٹی سسٹم قائم ہونے لگا تھا بلکہ عوام کی این مرضی اور منشاہ کے مطابق سنگل پارٹی سسٹم یہاں قائم ہونے والا تھا لیکن پھر بندوق والوں کو کوئی تکلیف اٹھی انہیں اپنا اقتدار جاتا محسوس ہوا اور وہ فوراں تمام ہتھیار لے کر میدان میں آگئے اور تحریکن صاحب پر چڑ دوڑے اور اسی میں عرش شریف کو شہید کیا گیا اسی میں شہباز گل کو مارا گیا آزم سواتی کو مارا گیا عمران خان کو چار گولیاں ماری گئیں یہ سب کچھ جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں جس میں عمران خان کو قتل کرنے کی کئی کوششیں شامل ہیں جس میں مارچ دو ہزار تئیس کا جوڈیشل کامپلیکس کا حملہ بھی شامل ہے یہ سب کچھ نو مہی سے پہلے ہوا جس پر یہ آج بڑھ کے مار رہے ہیں کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں پہلے تو میرا ایک سوال ہے کس سیکڑوں لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں آپ نے اپنی قید میں ہزاروں لوگ سویلین پولیس کی قید میں ہیں اور کتنا نہیں چھوڑیں گے کیا لوگوں کو آپ اب سرعام گولیاں ماریں گے اور کیا کرنا ہے آپ نے ماں و بینوں کی عزتوں پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا مجھے بتائے اور کیا کرنا ہے نو مہی سے نکالنا کیا ہے آپ نے کوئی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں رہی نو مہی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کرنے دی گئی نو مہی کے بعد اور کیا کرنا ہے دیکھیں مجھے ان دھمکیوں میں ایک ہی چیز سمجھا رہی ہے کہ ہم عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور فوجی ٹرائل کر کے ہم اس کو بھی لمبی سزا دیں گے یہ اس ٹائم ایگو کا مسئلہ ہے پرانے وقت میں اگر کوئی بندہ کوئی جرت مندانہ بات کر دیتا تھا تو بادشاہ ان کو دیواروں میں چنوا دیا کرتے تھے ان کا سر کلم کروا دیا جاتا تھا ان کی ایگو ہرٹ ہو جاتی تھی اس ٹائم بھی پاکستان کا جو بادشاہ بنا ہوا ہے اور زبردستی ڈھنڈے کے زور پر بنا ہوا ہے یہ ایگو اس کی بھی ملٹیپل ٹائم ہرٹ ہوئی ہے ایک دفعہ کہ مجھے نوکری سے عمران خان نے کیوں نکالا دوسرا یہ کہ عمران خان اتنا مقبول کیوں ہو گیا اور ہماری کوڑی برابر عزت نہیں رہی تو ایگو ہرٹ ہے اور اس کو پیمپر کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ملٹی ٹائل کریں یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہوں اور ہم اس کو سزا سنا رہے ہوں یہ ایگو کو مساج کرنے کی کوشش ہے اور کیا نکالنا ہے نو میں اسے مجھے بتائیں 103 یا 105 لوگ تو فوج کی قید میں ہیں اور اتنے موزور یہ سارے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بندیال دور میں فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹائل نہیں چل سکتا انہوں نے ایک بندہ بھی قید سے آزاد نہیں کیا بلکہ قاضی کے آنے کا انتظار کیا قاضی آیا اور قاضی نے پھر اجازت دی کہ آپ ٹائل کر لیں اس حد تک یہ موزور ہو چکے ہیں میں آپ کو گنواتا ہوں کہ عوام کس کس کو نہیں چھوڑے گی عوام 9 اپریل والوں کو نہیں چھوڑے گی عوام 25 مئی والوں کو نہیں چھوڑے گی 14 مارچ اور 18 مارچ والوں کو نہیں چھوڑے گی عوام 8 مارچ والوں کو نہیں چھوڑے گی عوام 9 فروری 2024 والوں کو نہیں چھوڑے گی عوام کے پاس تو بڑی تاریخیں ہیں جس میں عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوڑنا ہامنے بھی نہیں ہے اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو اینڈ میں تو عوام نہیں جیتنا ہے آپ دیکھ لیں تھنڈے دل سے سوچیں تو بنگلہ دیش کی عوام اینڈ میں جیتی انہی سے اس لیے اس کو سمجھیں جب عوام کی اکثریت کی بات نہیں مانی جاتی تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں ہمیں بھی حقیقی جمہوریت قائم کر کے آئین کو تسلیم کر کے قانون کو تسلیم کر کے شبانہ روز محنت کر کے یہاں پہ ترقی کرنی ہے ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس طرح طاقت کے زور پہ ریاستیں نہیں چلا کرتی اور یہی نتیجہ ہم پاکستان میں بہت بڑی تباہی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا